لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اور بہت خوبصورت واقعہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا غصے سے کہنے لگا کہ یا امیر المومنین یا عمر خدا کا خوف کھائی ایک اور دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اس نے پہلے آدمی سے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو تم حضرت عمر سے کہہ رہے ہو کہ خدا کا خوف کھائی تم حضرت عمر سے کہہ رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کتنے منصف مزاج ہیں عادل ہیں ان سے کہہ رہے ہو کہ ابتق اللہ خدا کا خوف کھائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے آدمی سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جو پہلے آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عمر سے کہا کہ عمر خدا کا خوف کھائی تو اس نے کیا بری بات کہی کہ خدا کا خوف کھائی دیکھو نا کتنی اچھی بات کہی اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ دیکھو لوگوں تم میں کوئی خیر و بھلائی نہیں جبکہ تم یہ بات ہم سے نہ کہو یعنی یہ تم پر لازم ہے کہ تم ہمیں یہ بات کہو کہ خدا کا خوف کرے اور ہم پر کیا لازم ہے ہم میں کوئی بھلائی نہیں جبکہ ہم تم سے یہ بات قبول نہ کریں یعنی یہ بات کہنا اور یہ بات سننا ٹھیک ہے کہنے والے کو کہنا چاہیے سننے والے کو سننا چاہیے تاکہ ایک تقوی کا ماحول پیدا ہو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورتی سے اس سیچویشن کو نہ صرف سمالا بلکہ ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ غرور سے پاک رکھو چاہے تم کتنے بڑے ہو جاؤ سبحان اللہ اس واقعے کو مناقب امیر المومنین ایک کتاب کا نام ہے اس کے صفحہ نمبر ہنڈرڈن سیونٹی فور پر بیان کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں